اسلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈبلیو ایسل کنسلٹرنز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آپ کے questions جو کہ آپ نے last week ہمیں بیٹے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی question ہے آپ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مارے دیئے ہوئے نمبر پر اپنا وہ question send کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس کو اپنی ویڈیو پر شامل کریں گے اور اس کے اوپر آپ پور اپلائی دیں گے اس کے علاوہ اگر آپ بھی یوکے یو ایسے کینیڈا آسٹری آئٹلی یا کسی بھی اور ملک میں اپلائی کرنے میں interested ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو free assessment دیں گے اور پوری طرح سے آئٹ کریں گے دوستو اب آتے ہم topic کی طرف اور آپ کے question لیتے ہیں السلام علیکم سر میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ آپ اس کو define کریں اپنے یوٹیوب کے اوپر کہ جو education gap ہے اس کا کیسے حل نکالا جائے اور کون کون سی countries ہیں جو gap کو accept کرتی ہیں تو اس کے لیے مطلب میں نے بہت سے ویڈیوز کو search کیا پھر بھی کوئی بھی مطلب مطلب ویڈیو مجھے یوٹیوب کے اوپر نظر نہیں آئی تو پلیز آپ اس کے اوپر تھوڑا سا کچھ اپنے experience شیئر کریں تھینکیو علیکم سلام علیکم میرے بھائی آپ کا شوی ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ education gap اس کے اوپر آپ کو ویڈیوز نہیں ملی اور آپ کو کوئی proper guidance نہیں ملی تو میرے بھائی ہر ملک کا education gap جو ہے نا وہ different ہوتا ہے جیسا کہ UK میں تقریباً پانچ سے چھ سال کا gap acceptable ہوتا ہے اسی طرح سے اٹلی آسیا میں دو سے تین سال کا تو normally ہر ملک میں ہی gap acceptable ہوتا ہے اگر اس سے زیادہ کا gap آ جائے تو then آپ اس کو اپنے کسی experience certificate یا پھر آپ نے کوئی meanwhile ایسا کوئی diploma کورس کیا ہوا ہے اس کے ذریعے آپ cover کر سکتے ہیں graduation کے بعد gap آ جانا کوئی normal سی بات ہے نیچر سی بات ہے master degree کرنے سے پہلے آپ کو جو ہے کوئی نا کوئی experience لینے سے آپ کی جو ہے کوئی فرق نہیں بڑھتا تین چار سال کا gap جو ہے acceptable ہے اٹلی میں بھی accept ہو رہا ہے آسیا میں بھی accept ہو رہا ہے تو دس سے بارہ سال کا gap جو ہوتا ہے اس کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ تین چار سال پانچ سال یہ acceptable gap ہے اس کے اندر آپ کئی میں بھی apply کریں کہ آپ کو اتنا زیادہ problem نہیں ہوگا اور اس کو اگر اتنا بھی ہو تو اس کو آپ experience کے ذریعے cover کر سکتے ہیں آسانی سے cover کیا جا سکتا ہے اس جانا بڑا issue کوئی نہیں ہے آپ کسی جگہ پر job کر کے اس کا experience letter بنا کر اس کو manage کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی اس کو like اور share کیجئے گا اگر آپ کا کوئی question ہے تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ